ناظرین اس وقت تعلیمی درجہ بندی کے اعتبار سے فن لینڈ پہلے نمبر پر ہے جبکہ سپر پاور امریکہ بیس میں نمبر پر ہے دوہزار تئیس تک فن لینڈ دنیا کا واحد ملک ہوگا جہاں مضمون یعنی سبجکٹ نام کی کوئی چیز سکولوں میں نہیں پائے جائے گی فن لینڈ کا کوئی بھی سکول زیادہ سے زیادہ ایک سو پچانوے بچوں پر مشتمل ہوتا ہے جبکہ انیس بچوں پر ایک ٹیچر ہوتا ہے دنیا میں سب سے لمبی بریک بھی فن لینڈ میں ہی ہوتی ہے بچے اپنے سکول ٹائم کا پچھتر منٹ بریک میں گزارتے ہیں دوسرے نمبر پر ستاون منٹ کی بریک نیو یورک کے سکولوں میں ہوتی ہے جبکہ ہمارے یہاں اگر والدین کو پتا چل جائے کہ کوئی سکول بچوں کو پڑھانے کی بجائے اتنی لمبی بریک دیتا ہے تو وہ اگلے دن ہی بچے سکول سے نکلوالیں خیر آپ یہ دلچسپ بات ملاحظہ کریں کہ پورے ہفتے میں سکولوں میں محض بیس گھنٹے پڑھائی ہوتی ہے جبکہ اساتذہ کے دو گھنٹے روز اپنی سکلز پڑھانے پر صرف ہوتے ہیں سات سال سے پہلے بچوں کے لیے پورے ملک میں کوئی سکول نہیں ہے اور پندرہ سال سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی باقاعدہ امتحان بھی نہیں ہے ریاضی کے ایک استاد سے پوچھا گیا کہ آپ بچوں کو کیا سکھاتے ہیں تو وہ مسکراتے ہوئے بولے میں بچوں کو خوش رہنا اور دوسروں کو خوش رکھنا سکھاتا ہوں کیونکہ اس طرح وہ زندگی کے ہر سوال کو بہ آسانی حل کر سکتے ہیں آپ جاپان کی مثال لے لیں تیسری جماعت تک بچوں کو ایک ہی مضمون سکھایا جاتا ہے اور وہ اخلاقیات اور آداب ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس میں عدب نہیں اس میں دین نہیں مجھے نہیں معلوم کہ جاپان والے حضرت علی کو کیسے جانتے ہیں اور ہمیں ابھی تک ان کی یہ بات معلوم کیوں نہ ہو سکی بہرحال اس پر عمل کی ذمہ داری فی الحال جاپان والوں نے لی ہوئی ہے ہمارے ایک دوست جاپان گئے اور ائرپورٹ پر پہنچ کر انہوں نے اپنا تعرف کروایا کہ وہ ایک استاد ہیں اور پھر ان کو لگا کہ شاید وہ جاپان کے وزیر آزم ہیں اشفاق احمد صاحب مرہوم کو ایک دفعہ اٹلی میں عدالت جانا پڑا اور انہوں نے بھی اپنا تعرف کروایا کہ میں استاد ہوں وہ لکھتے ہیں کہ جج سمیت کوٹ میں موجود تمام لوگ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے اس دن مجھے معلوم ہوا کہ قوموں کی عزت کا راز استادوں کے عزت میں ہے یہ ہے قوموں کی ترقی اور اروج و زوال کا راز جاپان میں معاشرتی علوم پڑھائی نہیں جاتی ہے کیونکہ یہ سکھائے جانے کی چیز ہے پڑھانے کی نہیں اور وہ اپنی نسلوں کو بہت خوبی کے ساتھ معاشرت سکھا رہے ہیں جاپان کے سکولوں میں صفائی ستھرائی کے لیے بچے اور اساتذہ خود ہی احتمام کرتے ہیں صبح آٹھ بجے سکول آنے کے بعد سے دس بجے تک پورا سکول بچوں اور اساتذہ سمیت صفائی میں مشہول رہتا ہے دوسری طرف آپ ہمارا تعلیمی نظام ملاحظہ کیجئے جو صرف نقل اور چھپائی پر مشتمل ہے ہمارے بچے پبلشرز بن چکے ہیں آپ تماشا دیکھیں جو کتاب میں لکھا ہوتا ہے اساتذہ اسی کو بورڈ پر نقل کرتے ہیں بچے دوبارہ اسی کو کوپی پر چھاپ دیتے ہیں اساتذہ اسی نقل شدہ اور چھپے ہوئے مواد کو امتحان میں دیتے ہیں خود ہی اہم سوالوں پر نشانات لگواتے ہیں اور خود ہی پیپر بناتے ہیں اور خود ہی اس کو چیک کر کے خود نمبر بھی دیتے ہیں بچے کے پاس یا فیل ہونے کا فیصلہ بھی خود ہی صادر کر دیتے ہیں اور ماں باپ اس نتیجے پر تالیاں بجا بجا کر بچوں کے ذہین اور قابل ہونے کے گن گاتے رہتے ہیں جن کے بچے فیل ہو جاتے ہیں وہ اس نتیجے پر افسوس کرتے رہتے ہیں اور اپنے بچوں کو کود مغز اور کند ذہن کا تانہ دیتے رہتے ہیں ہم تیرہ چودہ سال تک بچوں کو قطار میں کھڑا کر کر کے اسمبلی کرواتے ہیں اور وہ سکول سے فارغ ہوتے ہی قطار کو توڑ کر اپنا کام کرواتے ہیں جو جتنے بڑے سکول سے پڑھا ہوتا ہے قطار کو رانتے ہوئے سب سے پہلے اپنا کام کروانے کا ہنر جانتا ہے طالب علموں کا سکول میں سارا وقت سائنس رٹتے گزرتا ہے اور آپ کو پورے ملک میں کوئی سائنس دان نامی چیز نظر نہیں آئے گی کیونکہ بدقسمتی سے سائنس سیکھنے کی اور خود تجربہ کرنے کی چیز ہے اور ہم اسے بھی رٹا لگواتے ہیں آپ حیران ہوں گے میٹر کلاس کا پہلا امتحان 1858 میں ہوا اور برطانوی حکومت نے یہ تیہ کیا کہ بررے صغیر کے لوگ ہماری عقل سے آدھے ہوتے ہیں اس لیے ہمارے پاس پاسنگ مارکس 65 ہیں تو برے صغیر والوں کے لیے 32.5 ہونے چاہیے دو سال بعد 1860 میں اساتذہ کی آسانی کے لیے پاسنگ مارکس 33 کر دیے گئے اور ہم بھی ان 33 نمبروں سے اپنے بچوں کی ذہانت کو تلاش کرنے میں مصروف ہیں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے شیر کا یہ مصرہ اس تمام صورتحال کی صحیح طرح سے ترجمانی کرتا نظر آتا ہے جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائے دار ہوگا